کیبل آنیری اور تم منحوس آگے ہو السلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ابھی یہ میرے بچے میرا دماغ کھانے یہاں پر آگے ہیں تو مانگ پاپا اچھا پیچھے اچھا اچھا میں مانگتا ہوں چھپ کر پاپا پیسے دیں آج ہمارے سکول میں بلو ڈے آ اور ہم نے بلو بلو چیزیں لینی ہے بیٹا میں تھپڑ مانوں گا تمہارا موہ ریڈ ریڈ ہو جائے گا پھر ریڈ ڈے بناتے رہنا پاپا لیڈ ڈے تو نہیں ہمارے سکول میں بلو ڈے آ بلو اچھا اچھا چلو میں آپ لوگوں کو سکول چھوڑ کے آؤں پہلے پاپا پانچ سو روپے بھی دے دیں ساتھ دونوں کو پانچ پانچ سو روپے ہاں پانچ پانچ سو روپے دے دوں بیٹا فیکٹریہ نہیں ہے میری پیسوں کی ٹھیک ہے نا پاپا ایتے ہیں آپ کا ایک تو آپ نے اتنا بڑا وشروب بنایا ہے وہ شروب بنایا ہے نا بیٹا اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا ٹھیک ہے نا گاڑیاں بک نیری اور تماشا لگایا تم لوگوں نے پہلے گھوم کے آ جاتے ہیں نا ناران کا گان اور پیسے لگا لیتے ہیں دس بارہ لاکھ پاپا جو ہٹ نہ بولے جو تے بچاس ہزار خرچ ہویا نہیں تھا انہیں زیادہ پیسے تو لگے بھی نہیں تھے پاپا بیٹا اب آپ بھی ایسا ہی کہو گی چلو ٹھیک ہے بیٹا میں دے دوں گا کتنے چاہیے سو روپے پاپا پانچ سو روپے پاپا ایک کام کرتے نا آپ ہمیں پانچ جار روپے دے دیں میں جو ہے ڈائی جار روپے خود رکھوں گا اور ڈائی آپ کو دے دوں گا ہاں پاپا جے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے نہیں چھپ کرو میں پچاس روپے دوں گا پچیس جمی کھا لے گا اور پچیس جو ہے ٹریسی کھا لے گی پاپا بلوک بنے لینے ہم نے پاپا جہاچے نا کریں بچچ بچیس روپے آج کل کے دور میں کون کھاتے ہیں بہت سائے لوگ پانچ پانچ روپے بھی کھاتے ہیں پاپا کوئی آج کل کے دور میں کوئی بندہ پانچ پانچ روپے نہیں کھاتا کھاتے ہیں کھاتے ہیں بس چھپ کرو دماغ نہیں کھاؤ تم میرا فیلال پاپا پہلے ٹیچر دانڈ لی تھی کہہ لی تھی آپ فیسے بھی نہیں جمع کراتے ہو اور بلوڑ ایکے پیسے بھی آپ نے پہلے جمع نکلائے اور ٹیچر کو بولنا نا سال کے بعد فیس جمع کرا دوں گا نا میں پاپا اوکی ایل ہی تھی آئندہ آپ کی فیس نہیں آئی آپ کو جنڈے کے نیچے بائل سین میں گھلا کروں گی اور پاپا مجھے تو ٹیچر نے بولے سکول سے آپ کو دھکے مار کے دھپڑے مار کے نکا دوں گی پھر میں کیا کروں پھر تو ایک کام کر بیٹا کبار چن جا کے کبار بیچ اپنی فیس خود اکٹھی کر پاپا آجے نا کرے کوئی نہیں کوئی نہیں جانے تو چپ کرو ٹیچر کی اتنی بات مانتی ہو نا بیٹا تو پھر اس بھائی کو کاؤ کام کرے کوئی فیس اکٹھی کر کے لے جائے ایسا تو ٹیچر نے نہیں کہا پاپا کیا کہے ٹیچر نے ٹیچر کہتی ہے چائیڈ نیبر جو ہوتا ہے نا چائیڈ نیبر وہ کیا ہوتا ہے اب پاپا جیسے چوتے بچوں سے کام کھلاتے ہیں جیسے آپ جمعی بائی سے دکھلاتے ہیں یہ غلط بات ہوتی ہے اور حکومت اس بات پر بندوں کو مال لیتی ہے اچھا اچھا حکومت مجھے مارے گی حکومت کے باپ میں اتنا دم ہے پاپا یہ بات نہ میرے پاپا کی بدماشی دیکھ پاپا یام نے ساری بدماشی جمی سے سیکھی ہے اب بس کر جمی سے سیکھی ہے جمی میں سے سیکھتا ہے بدماشی ٹھیک ہے نا ابھی مجھے غلصہ نہیں چڑھاؤ تمہارا سکول آنے والا ہے اور پاپا مجھے تھوڑے پیسے دے دینا پاپا میں نے لینچ بوکس بنایا ہے آج تو اور ماما نے تو اتنی چیزیں بھی بنا کے دی پاپا میں نے بلو کسٹڈ بلایا پیسے تو دیں پاپا کنٹین سے چیزیں بھی لینی ہے پاپا چلو کتنے پیسے چاہیے پانچ پانچ سور پیر چلو ٹھیک ہے پانچ پانچ سور پیر شاہب آش اور جمی جو ہے آپ نے پیسے بچا کے تھوڑے سے آپ کو اور بھی دینے ٹھیک ہے پاپا جا چھو نہ کریں میرے پاپا نہیں نہیں شاہباش آجو شاہباش آجو میں آپ کی ٹیچر سے بھی بات کرتا ہوں پاپا رہنے دے آپ بان کریں وہ اس کا تے باسے جھوٹ موٹ کی لگائیں گی جھوٹ موٹ نہیں بیٹا وہ سچی شکایتیں لگاتی ہیں میں بات کرتا ہوں ان کے ساتھ پاپا آپ کی بھی ویستی کریں گی تھوڑی سی میں بھی ان کے ساتھ پیار بھری باتیں کرلوں گا میرا مطلب میں بھی ان کے ساتھ جو ہے آپ کی پڑھائی کے بارے میں باتیں کرلوں گا جی پاپا جو تو بتایا ہمیں کیا بول گیوں بٹا میں کہہ لیوں پاپا تیچر آپ کی ویستی کر دیں گی کہیں گی آپ کے بچے کتنے نلیخ ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں کریں گی میں ان سے بات کروں گا نا میرا سٹائل تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے جی جی پاپا جی جی پاپا جو آپ کو اسٹین ہے پچھری بار جو تیچر نے آپ کو سنای تھی نا ہم کو جاد ہے چپ کر کے آجا بکوس نے کیا کر چاہتا چلو بات کرتے ہیں ان کی ٹیچر کے ساتھ سامنے ہی کھڑی ہوتی ہیں اسمبلی ہو رہی ہوگی ان کی بیٹا کہاں پہ ہوتے ہیں آپ کے پرنسپل پاپا جائیں کبھی جھاڑو لگا رہے ہوتے ہیں اور پاپا وہ مالے پرنسپل کبھی کبھی یہاں پہ کینٹین بھی لگاتے ہیں اچھا اچھا کینٹین بھی لگاتے ہیں اور جھاڑو بھی دیتے ہیں واہ بھائی واہ کیا بات ہے جی جی پاپا بڑے اچھے ہیں پرنسپل وہ کہتے ہیں انسان جو ہے نا کوئی بھی کام چھوٹا بڑے نہیں ہوتا بس انسان جو ہے چھوٹا بڑے ہوتا ہے جیسے بلتے ہیں نا موٹا بھی ہوتا ہے جمی بھائی کی طلاح ہاں اور جو مارے پرنسپل ہیں پاپا ان کا جو دل بڑے ہے اور جو پیٹ بڑے ہے پاپا پھر دیکھنا آپ اتنے موٹے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم مہم جا رہی ہوں آپ کی بات ہی نہیں سن رہی اچھا پرنسپل کوفیس کا ہے پاپا جائے نیچے آفد ہے جی جی سر میں دیکھ رہا ہوں سارے نظام ما شاء اللہ کوئی مسئلہ نہیں اسے کلوٹی کا کوئی مسئلہ نہیں میری طرف سے بے فقر ہو جائیں ہاں ہاں دیکھ لیں بھائی آپ کو میں بتا رہا ہوں اسلام علیکم پرنسپل سر علیکم سلام جی سر آپ کون جی میں جیمی کا پاپا ہوں یہ جیمی اور ٹریسی میرے بچے ہیں یہاں پر کافی ٹائم سے سکول پڑھ اسکول اللہ پورے سکول کے سب سے نلائک ترین بچے آپ نے پیدا کی ہیں ماشاء اللہ اس کا کریڈٹ نہ سر آپ کو جاتے ہیں سر دیکھیں ایسے تو نہ کہنا اتنے ہوشیار بچے ہیں سر یہ دیکھیں یہ سائنس دان بڑھنے کے بڑے ہوگے اتنی بڑی غلط فہمی آپ نے کیسے پال لیا آپ کے بچے میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں بن سکتے دنیا میں کچھ بھی نہیں بن سکتے دیکھیں میں نے آج تک ان دونوں کے علاوہ کسی کو نہیں پالا تو آپ کہہ رہے ہیں غلط فہمی کو پال لیا اس کو میں نہیں جانتا اچھا کومیڈی بہت اچھی کرتے ہیں ایسا آپ کو لگتے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے اچھا چلے بتائیں اتنے دنوں سے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا اچھا پاپا ان کو ہیسے ہسی نہیں ہاتھی گھاموٹی پہ ان کو گد گدا کریں آہا بیٹا گد گدا کروں آپ کو سر گد گدا کروں ہاں گد گدا پیچھے کھڑے ہو بیٹا جیمی بیٹا کیا تم مجھے گد گدا کرتے رہے تھے جو تمہیں پتہ مجھے گد گدا پہ ہیسی آتی ہے نہیں نہیں بیٹا بچوں کو گد گدا کروں میں بچوں کو گد گدا کروں میں بچوں پر لگوں گا ایک بیٹے چلو گوٹی کر کلاس رہوں سر جا رہے ہیں پہلے میرے پاپا کی بات سن لیں ہاں جی بولے مائیکل بھائی میں نے یہ کہنا تھا کہ آپ روز یہ ڈراما بناتے ہیں کبھی جو ہے اورن ڈے ہو رہا ہے کبھی بلو ڈے ہو رہا ہے دیکھیں یہ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے بچوں کا جو دماغ ہے وہ فریش ہو جاتا ہے بچوں جو وہ پڑھائی پہ کونسنٹریٹ کر پاتے ہیں ہاں بیٹا ایسے ہی ہوتا ہے پاپا مود ہے تو مجھے ہی نہیں آتا بلو ڈے میں تو وہ تو لڑکیوں کا تو یہ کام ہوتا ہے ان کو تو اچھی لگتی ہے انسی ایکٹیوٹیز لیکن لڑکوں کو بھی اچھا لگتا ہے یہ لڑکا بھی دیکھیں آپ کا لڑکا آج بلو بھائلو بن کے آیا ہے کہ نہیں آیا بتائیں مجھے ہاں یہ تو ہے یہ بات ہاں اس کو بھی بدگدا کروں نا ابھی میں یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے اور اللہ ماف کریں آپ کا خاندان سارا جھوٹوں سے بھرا ہوئے کیوں آپ کے بیٹے نے آپ کے بیٹے نے جو ہے نا اپنے کارڈ پر آپ کی ایج سولہ سال لکھوائی ہے شرم کریں آپ خود کو دیکھیں مطلب 45 سے کروس کیا ہوئے آپ نے لیکن نہیں نہیں سر میں سچی بتاؤں میری عمر جو ہے نا 20-25 سال ہے ٹھیک ہے یہ بس لوگوں کے لئے میں جھوٹ بولتا تھا میں سر کیا کروں شرم نہیں آتی آپ کو میں آپ کی یوٹیوب ویڈیوز دیکھتا ہوں اس پر بھی آپ یہ بات کر رہے تھے میں سولہ سال ہوں سولہ سال کا تو آپ کا بیٹا ہے ابھی اچھا سر مزاق کر رہا تھا سر میں میری ایج ریل جو ہے وہ سر بس پچیس تیس سال ہے سر اور بھی میں آپ کے بچوں کی پروگرس کی سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن آپ دیکھیں تب تو آپ آتے نہیں ہے روز میں کولیں کرتا ہوں آپ کو آپ آتے ہی نہیں ہے یہ دیکھیں آپ کا بچہ پھر بیٹ میں انٹرپ کر بیٹا گو ڈیوار کلاس روم اچھا سر وہ فیس کی بات کرنی تھی جی کیا بات کرنی کی فیس کی آپ نے فیس بھی بڑھا دی ہے ہاں ظاہر ہے ہر سال جب بچے نئی کلاس میں پروموٹ ہوتے ہیں تو فیس تو بڑھا دی آپ تو ہر مہینے بڑھا رہے ہیں ایسے تو نہ کریں نا سر دیکھیں وہ کچھ فنڈز وغیرہ ہیں لائبریڈی فنڈز ہیں کچھ اور فنڈز ہیں تو وہ ہی ہیں بس فیس تو نہیں بڑھا رہا میں اچھا چلیں ٹھیک ہے اور باقی کیسا پڑھائی کر رہے ہیں میرے بچے بتایا تو ہے نل بٹا نل زیرو بٹا زیرو نہیں نا دیکھیں کچھ تو تعریف کریں پڑھائیں ان کو اچھے طریقے سے آپ کو پیسے فری میں تو ہم نہیں دے رہے ہیں ہم سکول والے ہیں ہم نے صرف ان کو پڑھانا ہوتا ہے آپ نے بھی اپنے بچے پر تھوڑا بہت فوکس تو کرنا ہوتا ہے نا جی جی کرنا ہوتا ہے وہ بات آپ کی ٹھیک ہے دیکھیں آپ کو خود شرم نہیں آرہی آپ بچوں کے معاملے میں بات کرنے ہیں پرنسپل کھڑا ہے آپ بیٹھ گئے میں تھا گیا تھا نا میں لگتا ہے بہت بھوڑے ہو گئے آپ سے زیادہ میری عمر نہیں زیادہ میں اس سے زیادہ اوپر نہیں جا مان رہا ہوں دیکھیں میں تیس سال مان رہا ہوں نا دیکھیں چاہنے ٹھیک ہے اور آپ آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ آپ کے بچوں کو انگلیش بالکل نہیں آتی بالکل نو انگلیش زیرو انگلیش اس کو اتنی انگلیش آتی ہے دیکھیں یہ لائن جائے نا پوری اسمبلی میں بولتا رہتا ہے اور میرے کان کھاتا رہتا ہے اور واش روم جانے کی پرمیشن یہ کیسے لیتا ہے یہ پتا آپ کو میں آئی گوٹو ڈرنک واش روم یہ کہتا ہے آپ کا بچہ شرم سے مر جائیں آپ میں کیوں شرم سے مر جاؤں دیکھیں میں 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 نے تو کپڑے پہنے میں آپ کے بچے کی بات کر رہا ہوں بھے اتنی گندی پروگرس تکھا رہا ہے اور یہ آپ کی بیٹی کھڑی ہے اور اس لپسٹک اس نے لگائی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں یہ بچوں کی پروننسی ایشن انگلیش کی اس کی بھی اتنی خراب ہے اور جی جی ننسی ایشن تو میں نے ان کو اتنی سکھائی تھی سمجھ آرہی آپ نے کتنی ننسی ایشن ان کو سکھائی ہوگی بیٹا میں نے تمہیں کیا سکھایا تھا بتاؤ ڈونگی 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 کیا بیٹا سارہ وہ جو کھوتا ہوتا ہے ڈونگی ڈونگی ڈنکی کو ڈونگی ڈونگی اور وہ کیا ہوتی ہے ہرن ہرن سر تو آپ نے مجھے ٹی آر ٹی آر پیٹے ڈی آر اچھے سار بیٹی آر دیکھیں آپ کے بچے کو کچھ نہیں آتا آپ میں سمجھ رہا ہوں آپ اپنا بھی ٹائم ضائق کر رہا ہمارا بھی دیکھیں میں کیا کروں پھر میں ان کو کیا کام پہ لگا دوں کیا بچوں کو نہیں لیکن چائیڈ لیور کے تو میں بہت خلاف ہوں اس بات کو تو میں انکاریجنگ کرتا لیکن آپ تھوڑا پڑھائیں بچوں کو لیکن آپ بھی کیا پڑھائیں گے اکیڈمی میں ڈال دوں ان کو ہاں ہمارے سکول کی اکیڈمی اس میں ڈال دوں یہ صحیح ہے نا اور پیسے کمائیں اور ماشاءاللہ صحت بنایا اپنی آجا آجا جو تم لوگوں نے کرنا تھا نا کر لیا ہے ٹھیک ہے نا اب سکول سے میں آپ لوگوں کو چھوڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے بس بس نہیں اکیڈمی میں ڈالتا ہوں میں تم لوگوں کو آ جاؤ پاک اکیڈمی ہم نے نہیں جانا ہوتا ہے ٹیچر شوٹ یا مالتی ہے آجا فیلال تم لوگ جاؤ سکول میں اپنی پارٹی انجوائے کرو اور شام کو میں جو تمہاری پارٹی کرواؤں گا وہ تم لوگ دیکھنا کیسی ہوگی دیکھ لیے اپنا کام تُنہے دیکھ لیے پڑھائی اور میں کر میں تو تجھے کہتا تھا پڑھائی کر اور تیرے جون سے بھلے اچھے نمبر آئے ہیں تو بھی تو فیل ہوئے ہیں میں کس ٹیم سے پاڑھا تھو اتنا اچھا پڑھتا جھا رہا تھا جھوٹ نا کیا جھوٹ نا کیا شادہ تیلی اجاز ہوئے ہیں تو میلا بھائی نہ ہوتا میں انہی لیکھ ہوتی چلے بھائی نہ ہوتا ہار ٹیم تُنہے گوڑیا گوڑیا کھیلنے کا تماسہ بنایا ہوتا ہے اور ابھی بول رہی ہے اور تُو جو اوپر گوڑے چلا رہا ہوتا ہے میں تو بھی کار رہو تھا ہوتا ہوں پڑھای کرتینا ابھی اگر آمی سکوھ سے نکال دیں گے پھر تجھے پتا چلے گا ابھی ہم کو سکول سے نکلا دیں گے آم کا کیا بانے کے گا ابھی گائر میں بھی بھیجتے ہوئے گی اور سکول میں بھی آپ نے شاہر ستی ہے تیرے ساتھ بھی جو اچھا ہوئے گا دیکھیں ابھی سمبلی کے اچھے بتائیں گے بلوڑے تیور نکالیں گے سارے تو سأربیتھ بلوڑے ہو رہا ہے سگول سے مجھا ٹیچر مانے تو صحیح بنماسی دکھاؤں گو دری بنماسی دکھاؤں پاپا نکالیں گے تیری بودماسی بہت سلنا چاہ رہا ہے چاہ نا مجھے ٹینسن دے جا رہے ہیں دماغ سٹارٹ کری جا رہے ہیں میرے سے نہیں ہوتی پرائیاں ابھی زیادہ نہ بول پاپا کے سامنے چپ ہوگی کھلا ہوتا ہے تو ادھر میرے سامنے زیادہ نہ بول بچ کر میں نے پرائیاں نہیں بچ کر دماغ خراب کری ہے خود نمیل میں بیٹھی ہوئے اور اپنی کیاریاں کر رہی ہے ہم نے چپیچ تیار کر رہی ہوں ہاں چپیچ تیار کر یہ تجھے تقریر آتی ہے سیدھی بولنے طرح سے ہوتا نہیں اسلام علیکم بول کے چپ ہو جاتی ہے دس گھنٹہ اور دماغ کھا رہی ہے چپ کر ابھی تیچر کو بتاتی ہوں چبر کال چاہتے انہیں بہت کالیاں باش ہوگی ابھی جا بتا جا بتا میں ٹیچروں سے نہیں ڈرتا تیچر دمینہ وہ کھڑی ہے ابھی بتاتی ہوں ان کو شب سے زیادہ غشہ آتا ہے انہیں کو بتاتی ہوں کہتی ہو رائنے نے جمی نے میری بیشی کی ہے مجھے مال ہے مال ہے تو خیل نہیں ہے بیشی کی ہے بس تیچر دمینہ تیچر دمینہ ہاں بیٹا کیا ہوئے آپ کو تیچر دمینہ اور میلے بائی نے جمی نے مجھے مجھے بیشی کی ہے کوئی بات نہیں بیٹا کیا ہوگی it's okay it's fine نہیں نا تیچر بہت جو اچھے اس نے میری بیشی کی ہے اچھے چلیں میں پوچھتی ہوں چلیں میرے ساتھ چلیں بھائی اب میں سٹک لے آئیوں چلیں بتائیں مجھے کہا ہے آپ کا بھائی تیچر دمینہ سامنے گلاؤنڈ میں بیٹھا ہوئے وہ دیکھیں نا تیچر اور پھٹو پہ بینچوں پہ بینچز پہ بیٹھا ہوئے تیچر ہاں ہاں میں سیدھا کرتی ہوں اس کو بہت زیادہ سر چڑھتا جا رہا ہے نا ہاں میں سیدھا کرتی ہوں اس کو دیکھو کتنا شریف لگ رہا ہے دور سے بیٹھا ہوا لگتا ہی دیا کہ یہ بچہ مستیاں کرتا ہوگا ہاں ٹیچر لو بہت مستیاں کرتا ہے اللہ علیکم ٹیچر ہاں گوڈ مورننگ بیٹا گوڈ مورننگ والیکم سلام سیدھا کرتی ہوں اس کو سٹینڈ اپ جمی سٹینڈ اپ کیا ہویا ٹیچر میں نے کیا ہویا کیسے بول رہا تم سٹینڈ اپ سٹینڈ اپ جی ٹیچر جی جی می بیٹا تو بتائیں کیا مسئلہ آپ کے ساتھ ٹیچر میں نے یہ جھوٹ بول رہی ہے ٹیچر نہیں نہیں ٹیچر اس نے میلے بیستی کیا ہے ٹیچر میں نے بیستی نہیں میں نے توڑی سی اس کو باتیں سنائی ہیں بات ٹیچر گالی ساری نہیں ایک ہی بات ہوتی ہے بیٹا باتیں سنانا گالی دینا بتمی زکر آپ یہ سیکھتے ہیں بڑی پین کے ساتھ آپ بتمی زکر ہیں زبان لڑا رہے ہیں آنگے سے جھوٹ بھی بول رہے ہیں ہم؟ ٹیچر ساری وٹ ساری بیٹا وٹ ساری ٹیچر ٹیچر آپ کو سسا ملے گی آپ کو سٹک سپڑیں گی ٹیچر کو مارا ہے ٹیچر اس کو زول کی لاکی آپ میں پاپا کو بتاؤں گی ٹیچر ٹیچر بیٹا آپ کو زرہ بھی شرم نہیں آتی آپ کو بھی دنڈا ماروں ایک بلکہ میں ماری ہی دیتی کو ایک دنڈا ٹیچر پیر آپ کو ایک دنڈا مارا ہے پاپا کو بتاؤں گا بتاؤں گا بتاؤں گا بتاؤں گا بتاؤں گا جوت مس بنایا آپ نے آئے ٹھیک ہے پھر بتانا بیٹا پھر میں دوسرا ڈڈڈا ماروں گا آپ کے سر میں مارے تو اچھا ہی پھر آپ ایک میں اور مار چھو ٹیچر میری بیٹی ٹیچر 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 میرے بچوں کو ابھی بھی مل رہا ہوگا مجھے پتا ہے کافی زیادہ لائک بچے ہیں میرے تو ابھی میں جاتا ہوں گھر اور رستے میں کچھ کھانے کے لیے لے لیتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے امینڈا نے صبح صبح ناشتہ تو بنایا نہیں ہوتا اور یہ سامنے کھڑا تو ہے برگر والا اس سے دو برگر پکڑ لیتا ہوں اسلام علیکم بھائی کیا حال ہے اوہ علیکم سلام پچاس روپے برگر پچاس روپے سوری اسی روپے برگر اسی روپے برگر اوہ بھائی اسی روپے کتا ہو گیا آپ کو دیکھے نا کوڈ شوٹ پہنا ہوئے آپ نے میرے کا اسی روپے کا برگر اسی روپے کا برگر بڑے بیشارہ ہوں تم مجھے شکل سے بہت برگر لگ رہے ہیں میں برگر بچہ ہوں فل برگر بچہ بچہ نہیں آپ ابو لگ رہے ہو آپ کا ابو بکواس نہیں کر چپ کر کے برگر دے اوہ بھائی بھائی دیتا ہوں کتنے برگر کمیس سے برگر دیتا ہوں دو برگر دے دو اوکی انڈے والا چاہیے کیا دوسرا ہاں انڈے والا گاڑی میں لے آنا ٹھیک ہے گاڑی میں لے آنا اچھا ہے نا پھر تو میں اسی روپے کا ہی دوں گا اب تو دل کر رہا ہے ایک سو بیس کا دے دوں ایک برگر چاہل آدمی گاڑی میں لے آنا گاڑی نکالتے ہیں ہم یہاں سے اور آپ لوگوں کو آج میری اصل ایج تو پتہ چلی گی ہوگی اتنے دنوں سے میں سولہ سولہ ہوتا رہا ہوں اب سن لیا آپ پچیس تیس ٹھیک ہے اس کے درمیان میں خود ڈیسائیڈ کرلو پچیس تیس کیا ہوتی ہے بھائی ایج ہے میری ٹھیک ہے نا تیس سال کہوں میں سوڑیا تم نے پان سال کا فرق آ رہا ہے پورا بیچ میں سمجھ نہیں آرہی پچیس کیوں یا تیس کے اتنا تو ویسے ہی کٹ جاتا ہے نایار ٹیکس میں بھائی ٹھیک ہے مدلب تیس کئی ہو تیس کئی ہو یہ ہی سمجھ لی دو وہ بھی راتیں نکال کے بکواس نہیں کرو ٹھیک ہے نا اصل میں تیس سال کہوں برگر لے کے اور چپ کر کے اوکے بھائی لا رہا ہوں یہ لو آپ اپنے ایک سو ساٹھ روپے رکھو ٹھیک ہے ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہو گیا اوکے سرجی روز آنا برگر کھانے بہت اچھے برگر بناتا ہوں چلو یار اب نکلتے ہیں گھر کی طرف پھر شو روم بھی جانا ہے ٹریور لوگوں سے بھی پتہ کرنا ہے گاڑیوں کا کیا سین ہے اور شو روم پہ بہت سارا کام ہے ٹویٹا والوں نے گاڑیاں بھیج دیں اب ان کو پیمنٹ کرنی ہے ہم لوگوں نے کیونکہ ڈسکاؤنٹ پہ وہ گاڑیاں میں دے رہے ہیں تو اس لئے یار تھوڑا بہت تو ان کا خیال رکھنا پڑے گا اور ان کی پرموشن وغیرہ کرنی پڑے گی تو ابھی جلدی سے چلتے ہیں ناشتہ کر کے شو روم یہ برگر تو لے لیے ہیں یہ شو روم میں ہی کھا لوں گا بھٹے یار امینڈا بھی بھوکی بیٹی ہے اس کو بھی تھوڑا خیال کرنا پڑتا ہے تو پھر غصہ ہو جاتی ہے نا اس کو برگر کھلاتے ہیں ایک برگر اس کو دیں گے ایک خود کھا لیں گے اس کے بعد شو روم چلیں گے چلو یار اب گھر پہنچنے والا ہوں میں امینڈا کو برگر دیتے ہیں ویسے تو ہم لوگوں نے ناشتہ ایک بار کیا ہے لیکن یار میں نے کہا یار میری وائف ہے اس کے لیے برگر لے کے جاتا ہوں ناراض ہو جائے گی بولے گی اکیلے اکیلے کھاتے ہیں اچھا نہیں لگتا نا یار ہمارے لیے اتنی محنت کرتی ہے روز کھانا بناتی ہے ناشتہ بناتی ہے تو یار اس کے لیے ایک برگر کتنا ٹائم لگا ہے مجھے گھر آنے میں لیکن چلو اچھی بات ہے گاڑی موڑ کے یہاں پر کھڑی کر دیتے ہیں اس کے بعد امینڈا کو برگر دے کے آتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں انشاءاللہ شوروم پر تھوڑا کام وغیرہ دیکھتے ہیں میں امینڈا کو برگر دیتا ہوں اور باقی فرینکلین کے لیے بھی ناشتہ لے کے جانا ہے کیونکہ اس کی بیوی کو تو ناشتہ بنانا آتا نہیں ہے تو وہ بھی اپنی بہن کے ہاتھوں کے ناشتہ کھاتا ہے بڑا بے ایمان آدمی ہے آپ کو پتا نہیں ہے اس کا میرا سالہ ہے ابھی آپ لوگ سوچ رہو گے فرینکلین کون ہے میرا سالہ ہے یہ جو سامنے بیٹھی ہوئی ہے ان کا بھائی ہے اسلام علیکم آگے آپ جلدی آگے میں جلدی آگے ہوں یہ برگر میں دینے آیا تھا اچھا برگر لائیں ایک برگر میں اپنے لیے لائے ہوں اور ایک آپ کے لیے اچھا ساتھ کولڈرنگ پہ لے آتے پھر اچھا ایک فرمائشہ نہیں ہے چلو انشاءاللہ رات کو کولڈرنگ لائیں گے اور پارٹی کریں گے اچھی سی چلے ٹھیک ہے ابھی فیلال میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے پھر یہ فرینکلین بھائی کا ناشتہ بنا پڑے ٹیفن نے صحیح ہے اس ٹیفن کو اٹھا کے لے جائیں اچھا ٹھیک ہے یہ بلو والا ہاں جی یہی والا یہ تو دباس ہے چلو ٹھیک ہے چلو یار ابھی میں نے فرینکلین کے لیے جو کٹورے میں بریانی ڈال لی ہے یہ پرانی بریانی پڑی ہوئی ہے تو میں نے کہا امینڈا کو وہی ڈال دو بھی بیچاری نیا ناشتہ بنا رہی تھی اس کے لیے میں نے کہا نئی نئی ڈال دو چک کر کے کھا لے گا بیچارا تو امینڈا تو بول رہی تھی میں نیا بنا کر دیتی ہوں میں نے کہا اتنا نویکلا آیا گیا تمہارا ہواہی اتنا اچھا نہیں ہے اس کے لیے تم روز نئی نئی چیزیں منا کے دو اور پیسے خرج کرو اتنی ضرورت نہیں ہے پرانی جو چیز پڑی ہو دے دیا کرو چلو اب چلتے ہیں شو روم پہ چلو یار شو روم تو آگئے اب گاڑی موڑتے ہیں جلدی سے شو روم کے اندر چلتے ہیں لگتا تو ہے فرینکلین اور ٹریور آئے ہوئے ہیں پتہ نہیں وہ بابا جی آیا ہے کی نہیں وہ بابا ہے نا ٹرک چلانے والا وہ وہ ڈرامے لگاتا ہے مفت کی تنخواہ لیتا رہتا ہے اور کام کرتا کچھ نہیں ہے چلو یار جا کے دیکھتا ہوں میں اس کو بریانی بھی فرینکلین اپنی نکال لے گا یہاں پر میں نے اس کے لئے بریانی لائی ہے آپ لوگوں کو میں نے دکھائی ہوگی یہ بڑی زبردست سی بریانی ہے پرانی سی چلو یار فرینکلین اوہ فرینکلین کہاں پہ ہے یہ جی بابا جی آپ ایسے ہی ناراض ہو گئے ہیں اور اگر آپ کو نہیں ناران کا گان لے گے تو کونسی بات ہوگی ہے یار بابا جی بیتے بستی کا نہیں لے کے جو مجھے السلام علیکم بابا جی کیا حال ہے ویلیکم سلام بیتے مجھے تو ناران کا گان نہیں لے کے گئے تم لوگیں یار بابا جی دیکھیں ہماری طبیعت خراب تھی سو ہم جلدی جلدی چلے گئے ہیں ناران کا خان ہاں طبیعت خراب تھی اس تریور کو کیا کی ہے وہ تو میرے ساتھ بات ہی نہیں کر رہا لگتے اسے کچھ شد پڑی اچھی سی ہاں بابا جی اسے نا پولیس والوں نے بہت بری طرح مارا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ ٹریور نے نہیں مارا ٹریور نے بھی دو دو ہاتھ لگائے ہیں ان کو لیکن یار انہوں نے زیادہ ہاتھ لگائے ہیں بیچارے ٹریور کو دان چانٹ توڑے ہیں اس کے ٹھیک ہے خون چھوڑ نکلا یہ تو آپ زیادہ ہی چھوڑ رہا ہے بس ڈنڈے شنڈے مارے ہیں انہوں نے دو تین اور ٹریور آگے سے شروع ہو گیا لڑنے جی بدماشیاں دکھاتا ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے یہ تو ہے اچھا ما شا اللہ گاڑیاں دیکھو بھائی گاڑیوں سے بھراو ہے شوروم یار یہ دیکھو کرولا کھڑی ہوئی ہے اس کے علاوہ لینڈ کروزر اور پھر کرولا پھر اس کے بعد جی پرادو کھڑی ہوئی ہے اس کے بعد کون جی ہیلیکس کھڑی ہوئی ہے اس کے بعد دوبارہ لینڈ کروزر اور ما شا اللہ اتنی ساری گاڑیاں یہ ٹویٹا والے دیکھے گئے ہیں بھائی ہاں وہی دیکھے گئے ہیں ابھی پیمنٹ کرتی ہے تم نے نہیں نہیں پیمنٹ آدھی میں نے کر دی ہے اور آدھی پھر کرنے ہیں چالو ٹھیک ہے کرتا ہے بیٹے کیا کر رہا ہے چاہے پی نہیں ہے اچھا چاہے دے رہا ہے بابا جی اچھا ہوگا نہیں بیٹے میں نہیں دے رہا ہے بابا جی ہر وقت کھاتے پی دے رہتا ہے کبھی تو کبھی تو یار کچھ اور کام کر لیا کریں شوروم کا کام کر لیا کریں صفائی وغیرہ کر لیا کریں بیٹے گری دلیور کروں گا ابھی ابھی شوروم کھولا ہے کوئی کسٹ مرائے گا تو انشاءاللہ بابا جی یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں کیا نہیں بیٹے کیوں بابا جی یہ دیکھیں آپ کی انگلیوں پہ بازوں پہ لکیریں شکیریں مچائی ہوئے ہیں بیٹے یہ وہ بیٹی نے بنائے میندی لگائی تھی اید پہ بابا جی کیا کام ہے آپ کی بیٹی کے بھی نا خود بھی بچی ہے یہ ٹریور کو کیا ہوگے یہ کیوں داس بیٹھا کیا ہوگیا بھئی ٹریور کیوں آیا ہے در جا سالے کے پاس کھڑا ہو پہلے آ کے بھائی کو سلام نہیں کرنا سالے کے پاس جائے کسیدھا اب جو سامنے کھڑا ہوگا یار اسے ہی سلام کروں گا تم یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہو روٹھی بھی مہبوبہ بن کے لڑکی بن کے ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے ہو نہ تم میرے ہونے والے سسر کو ساتھ لے گیا نہ میری ہونے والی بیوی کو کیا یار تو کیا کرتا ہے یار کدھر ساتھ نہیں لے کے گیا ناران کہان اور کدھر تو یار گھومنے جا رہے تھے کوئی تماشا لگانے تو نہیں جا رہے تھے کہ ساری فیملی کو اٹھا کے لے کے چلے جائیں بھابی کو تو بڑے جلدی لے گیا بھابی کو بلانا ہے جلدی گھرہ وہ یار فرانکلین کی بیوی کی طبیعت خراب تھی میں نے اس لیے کہا ہے تو یار مجھے کوئی شوق نہیں ہے طبیعت خراب ہے تو دھر بیٹھنا چاہیے ٹریپوں میں نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے یار تو نے کام نہیں کرنا تو مجھے بتا دے میں اکیلے ہی شوروم سمال لوں گا ٹھیک ہے نہیں نہیں مزاگ کر تو تو سیریس ہی لے رہا ہے آہ اب صحیح لائن پہ آیا ہے بابا جی آپ سارا گاڑیوں کا کام سمالیں ٹھیک ہے گاڑیوں کے جو جو نئے پارٹ سارے ہیں وہ سارے لگا دیں اور باقی فرانکلین تو پیپر ورک کر ساری گاڑیوں کو جو ہے نا ییس کر آہ ہاں وہ پیپر ورک سارا میں نے کر دی ہے بس پیمنٹ کا میں انتظام کر رہا ہوں پھر میں ان کو خود دیا کے دے آتا ہوں ٹھیک ہے ہاں چلو ٹھیک ہے جمی بی فرانکلین چھوٹو 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 تیرا باپ ہے چھوٹو 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 ہوگا چلو یار میں تب تک زرہ فینٹا پی لیتا ہوں اس کے اندر پتا نہیں ابھی فینٹا انہوں نے ڈالی بھی آیا ہے فرانکلین یہ کولڈ رنگز چینج کی ہیں تو نے ہاں یار کر دی تھی ہے سپرائٹ ڈالی بھی ہے تم نے اندر گدھے یار کولڈ رنگز ہے ساری فیلو ہی بھی ہے ماشاءاللہ ہاں فیلو ہی بھی ہے پینٹا کی جگہ میں یہاں پہ سپرائٹ ڈالی بھی ہے واہ بھائی واہ چلو شابہ شاہ جاؤ آپ جیمی ہوں بیٹا جی جی انکل میں جیمی ہوں اور جے میری آپ ہی ہیں اچھا اچھا بیٹا بیٹا جاؤ شابہ جیمی بیٹا آپ کے ابو نے مجھے بولے آپ لوگوں کو لینے آیا کروں اچھا ٹھیک ہے آئندہ کے بعد روز آپ نے اس پیلیک کے ری ڈبے کو دیکھنے اور پھر آ جانے ٹھیک ہے اچھا اچھا انکل میلے بھائی کے سار میں چھوٹ لگی ہے زیادہ شہر نہ بچائے اچھا اچھا بیٹا کیوں چھوٹ کیوں لگی ہے بیٹا پٹی حرکت نہ کیتا کرنا ہے بیٹا انکل میں نے کئی پٹی حرکت نہیں کی اس نے کی تھی پٹی حرکت اس نے میرے ساتھ بتمیزی کیا میں نے ٹیچر کو شگیر ڈالیا تو پھر ٹیچر نے اس کے سار میں ڈنڈا مارا ہے بیٹا یہ تو پھر ہو گا نا پھر ڈنڈے ونڈے پڑھیں گے تو پھر تکلیف ہوتی ہے آپ کو بچے جار انکل دماغ ساتھ نہ کریں بیٹا انکل ایسے بتمیزیاں کرتا ہے یہ سالوں کے ساتھ بیٹا بتمیزی کرے گا تو پھر تپڑ تو پڑھیں گے پھر ابھی گھر جانا تجھے ابا بھی مارے گا انکل زیادہ مجھے نہ بتا ٹھیک ہے انکل آپ سے ایک بات پوچھنی تھی ہاں بیٹا پوچھو انکل یہ آپ نے کوٹ اور ٹوپی کیوں لگائے ہیں بیٹا بس دماغ گرم ہو جاتا ہے کبھی کبھی اس کے لیے نہیں بیٹا اس کے لیے نہیں آپ جیسے بچے بیٹھتے ہیں تو پھر ٹنڈی ٹنڈی ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے زیادہ کوٹ لگانا پڑتا ہے بہت چسے نہ مارے چسے نہ مارے بیٹا چندگی ہے چلے شاہب اشوتر چھپ کر گی اتر پیٹا لپڑ ماروں گا تو مارز ہر ٹھیک نا ادھر سے تجھے ماروں گا اور کئی دبا لے گا ناس جنگ ترہ چلے بیٹا شاہب اشوتر جلدی کرو چلے آجا ٹریسی آجا 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 ابھی تجھے سال میدال تو نہیں آجا چار میدار تیرہ میں ماما کو بتاتا ہوں پھر تجھے سٹ کریں گی بھی تو بقدمیزی کیا تھی تھی بھی تو اتنا شوڑ ڈالا تھا میں بتاؤں بتاں گا جو جو بایا ماما چالا تجھے میں بتاتا ہوں تیرا ماما کو بتاتا ہوں اماما اس نے مجھے ٹیچر سے مار پٹوائی ہے کس بات پر مار پٹوائی ہے تم نے شرم نہیں آتی تمہیں ایسا ہی جھوٹ بول کے مار پٹوائی ہے مجھے جوٹ نہیں بالا تھا ماما اس نے میلے صاحب اتمیزی کیا تھی اس نے مجھے باتیں سنای تھی پھر مجھے غصہ آگیا پھر میں نے جا کے تیچر کو شکیات لگائی ہے پھر جوٹ بول رہی ہے تیچر نے میرے سر پر ڈنڈے مارتی کی ہیں مارتی کی ہیں شرم نہیں آتی تیچر کو تیچریں کی کیا ہیں میں جاتی ہوں بیٹا کل میں جاتی ہوں سیدھا کرتی ہوں اس کو میرے بچے کو کیا مفت کا مال سمجھا ہوئے جس کا دل کے ریپیٹ کے چلا جائے بیچے دماغ تاٹ کرتی ہیں میں جا رہا ہوں ابھی سو روم ٹھیک ہے ماما اچھا چال جا آپ سو روم زیادہ باتیں نکال آپ خود یہاں پر ٹی وی دیکھتی رہے ٹھیک ہے نا میں جا رہا ہوں ہاں تو ٹی وی دیکھوں گی نا کونچی تری گندی سکلیں دیکھوں گی جا چال ابھی جب اس کا پتہ چلے گا بھائی کو مار پڑتی ہے تو اس کا تکلیف بھی نہیں ہوتی جے کیسے بین جار بلکل میرے کے ساتھ اس کو کوئی پیار ہی نہیں ہے ساس ہی نہیں ہے اس کو کوئی چل ہار نکالتا ہوں مر سنگل پی 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 ہر ہر ٹیم اس کا یہی کام مجھے مار پٹواتی رہتی ہے اور ہر ٹیم جے دیکھو نہ کرو لے جار یہ پیچھے کتنی جبردست کرو لے چلے اور میں جلدی سے جاتا ہوں پہلے سو روم بھونگ بھونگ چلے یار میری طبیعت بھی خراب ہے اور ٹیچر نے سر پہ مارے میرے سیر بھی گھوم رہے اتنا زائدہ بھی چلے یار اب جلدی سے پہنچتے شوروم شوروم بھی آنے والے جے آگیا ہمارا پیارا شوروم ہو دیکھو نہ کٹن چیک کیا میری پیر جے دیکھو میرے سٹینٹ دیکھو نہ وہاں وہاں جے دیکھو میرے سٹینٹ چلے یار جہاں پہ دیکھو نہ پاپا کی گاڑی جہاں پہ کھڑی ہوئی ہے جہاں نہ تو مجھے بابا گاڑی چلانے دیتے ہیں نہ تو مٹسینکل چلانے دیتے ہیں میں پھر کیا کروں جہاں مجھے بتاؤ جہاں مامو کدھ رہے ہیں اوہ دیکھو میرے مامو یار مائیکل دیکھو میں نہیں نہ جا سکتا میری بیوی کی طبیعت خراب ہے مجھے گھر بھی جانا ہے یار کھانا لانے تو کسی اور کو بھیج دے اوہ یار باہر سے کھانا لانا ہے نا دور سے تو میں کسی اور کو کیسے بھیج دوں یار جمی لیٹ آئے گا نا تم چلے جاؤ تب تک چلو ٹھیک ہے پھر میں دیکھتا ہوں کچھ نہ کچھ ہاں اور وہ ویسے بھی چھوٹا ہے گاڑی لے لے کے نہیں جا سکتا ہو ٹھیک ہے نا چل ٹھیک ہے پھر میں کرتا ہوں کچھ جب تک جمی آتا دیکھتا ہے نا جار گاڑی لے کے تو میں جا سکتا ہوں جار ایسی بات تو نہیں ہے چلو مامو آتا ہے نا مامو کے ساتھ بات کرتا ہوں مامو جی مامو کیا بات بات کر رہے تھے پاپا کے ساتھ آپ یار وہ میں نے گھر جانا میری بیوی کی تب بھی خراب ہے اسے ہسپٹل لے کے جانا تو پھر یہ کہ بیٹا وہ تیرا باپ کے رکھانا لے کے آنا ہے ہوتل سے تو جمی بیٹا تو لے نہیں آئے گا میں لے آنگو نا مامو یہی بات میں اسے سمجھا رہا ہوں اسے سمجھ ہی نہیں آرہی آ دو بتا نا اسے چھوڑ رہے مجھے پیسے دے دیں میں لے آتا ہوں بیٹا وہ تو ٹھیک ہے چل پر بائک لے کے جانا پھر تو بائک پہ آیا نا تو بائک تو میں لے کے ہی نہیں آیا نہیں لے کے آیا بائک نہیں تو وایا اور جیمی بیٹا پھر تو آیا کیسے پیدل آئے ہوں پیسے تو تو پیدل نہیں آتا بیٹا پھر آج کیوں آیا ہوں نا میں نے کہے پاپا بیشتی کرتے میں سے اچھا چھا لیار تیرا باپ بھی بہت ظالم ہے نا رکھ پھر میں پیسے لے کے آتا ہوں تیرے باپ سے اور میں بتاؤں گا نہیں اسے کہ تو جا رہا ہے پھر میں کہوں گا میں اور جیمی دونوں ہی جا رہے ہیں ٹھیک ہے روٹیاں لینے میں آتا ہوں تجھے میں باقی بات بات میں سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے جلدی آئی کے پاس چالو یار اس سے پہلے کہ مامو بائر آئے میں موٹر سائیکل چھپا دیتا ہوں تاکہ مامو کو بتا نہ چلے کہ میں موٹر سائیکل پہ آیا ہوں جار سٹارٹ ہو جائے سٹارٹ ہو گئے اور اپنا پیارا ون ٹو فائیو اس کو چھپا دیتا ہوں یار میں نے لینڈ کروزر چلانی ہے اتنے دن ہو گئے میں نے گاڑی نہیں چلائی کوئی ویسے تو مجھے گاڑی پاپا چلانے نہیں دیتے ہوئے کھوتے یہ دیکھو نا لوگ ٹھوک رہے ہیں چلو یار ویسے تو مجھے پاپا گاڑی نہیں چلانے دیتے لیکن آج انشاءاللہ میں گاڑی چلاؤں گا مامو کو کہوں گا مجھے توڑی چلانے دیں میرے پیارے مامو میرے میٹھے مامو وہ اندر کڑے ہیں میرے مامو چلو یار مامو سے بات کرتے ہیں میرے پیارے مامو سے جار قسم سے اتنے پیارے اچھے مامو ہیں میرے مامو آ جائے نا بیٹا یہ لے گاڑی کیچابی پکڑ اور یہ پیسے لے لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں جی شاہ باش ٹھیک ہے اور دھیان سے گاڑی چلانی ہے بلکل ٹھوکنے والا کوئی سین نہیں ہونا چاہیے کہ تیرے باپ کو نہیں بتا کہ تک اکیلا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ پھر چلے جائیں ہسپیٹل لے کے مامی کو ٹھیک ہے بیٹا میں لے کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے دھیان سے گاڑی چلانا چلو یار شکایت کا موقع نہیں دینا مجھے ٹھیک ہے موقع نہیں دوں گا آپ کو چلو یار ابھی بیٹھتے ہیں گاڑی کے اندر مامو کی بریانی بھی پڑی ہے جے بھی کھا لوں گا چکچا بریانی کھا کے گاڑی چلاوں گا اور کھانے شانے لے کے آوں گا ابھی یار سامنے ایک تندور تا دور ادھر جاتا ہوں نہ میں پھر ادھر سے جو ہے ہم لے کے آئیں گے روٹیاں سالن اور چیزیں چلو یار چلو یار روٹیاں تو میں نے لے لی تھی چلو یار اب گاڑی میں بیٹھتے ہیں جلدی سے موٹے موٹے اور تو کدھر پھر رہا ہوئے ہاں دیکھ لے بس ادھر ہی آیا باتا لڑکیاں تارنے ایسا تو سوچ رہا ہوگا اس کام کے لیے نہیں آیا یار اببہ نے بھیجا تھا ضروری کام سے تو بتا کدھر آیا تو موٹے میں بس روٹیاں لینے آیا تھا ابھی جا رہا ہوں موٹے کدھر بڑی گاڑی دیکھ کے فوراں چپاک جادا یار تھوڑا خیال کیا کر اپنی بھی کچھ ریپوں ہوتی ہے بندے کی میرے پاپا کی گاڑی میری اپنی گاڑی ہے جھوٹنا بول جیسے مجھے تو پتہ نہیں ہے تیرے پاس پھٹ پٹی ہے اور تیرے باپ کے پاس بھی ایک پھٹ پٹی ہے چلے میری اپنی گاڑی ابھی دیکھیں کیسے اندر بیٹھوں گا دیکھیں چلے ہاں جے دیکھنا یہ تو اس کی اپنی گاڑی ہے دیکھتا ہے چلے دیکھیں میرے پیچھے گانا چال رہا ہے رکھ بیٹھے نکالتا ہوں تیرا دکھائیاں بیٹھا چال چاواتا اے ایک سیکنڈ موٹے بات تو سن ہاں کیا ہے تجھو ہے یہ جو گاڑی ہے نا چائنا کھمال ہے سارا چال لے ٹویٹا کی گاڑی ہو چائنے کھمال ہے ٹویٹا کی گاڑیاں گاڑیاں آج کل چائنہ بنا رہا ہے میں تجھے بتا رہا ہوں سستی سستی گاڑیاں دو نمبر ہوسی ہیں تیری میران مران جتنی جاننا یہ چار لینڈ کروزر میں نہ ہو آجا چل ریس لگا لے اگر تو ہائر گیا تو میں تیری گاڑی رکھ لوں گا پھر یاد رکھنے یہ بات یاد رکھ لے میری نہیں نہیں چائنے کی گاڑی تیرے پر سوڑ نہیں کرے گی نہیں نہیں چائنے کی گاڑی بھی رکھ لوں گا پھر کوئی نہ کوئی شرط لگا رہا ہے اب آنا پھر ریس لگاتے ہیں نہ پھر کھلی ادھرا پھٹیاں پہ ہاں پھٹیاں پہ آ رہا ہوں رکھ جاتا تیرے میں پھر بنماسی نکالتا ہوں چل گیا چالے آپ نکال اپنی مران کھٹا رکھو اہاں میران کھٹا رہا نہیں میران میری شہزادی یہ لے رہا ہوں لے رہا ہوں فکر نہ کر شہزادی تیری نکرے گی نہیں بیٹے 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 نہ کہا آنٹی ٹھک گئی سوری آنٹی تو بھی اپنی گاڑی پہلے ٹھوک لے ٹھیک ہے نا چلو یار اس کو میں دکھاتا ہوں لہنڈ کروجر کے ساتھ پنگے لے رہے دیکھو نا جار رہے ٹھیک ہے میرے میرے پاس بھی کوئی گاڑی نہیں ہے میں بھی گریب ہوں مٹسینکل ہے لیکن میں نکرے نہیں دکھاتا جے اتنے نکرے دکھا رہے ہیں ابھی دیکھو اس کی گاڑی کے میں کیسے دجیوں آتا ہوں چلا شبا نکال آجا 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 شابش آگئے میدان میری لینڈ گروچا آگئی میدان میں میری شہزادی تیری شہزادی کمیٹ سیٹ کرتا ہوں مجھا میری شہزادی بس میرے سیف بھگتب آ رہی ہوئے بڑا تیر بھگتب آ رہا ہے ابھی پٹیوں پہ آنا بھٹیوں پہ ان کو بھٹیاں بولتے ہیں پٹیاں نہیں بولتے آٹھائے آساری میرے بھائی آ ٹھوپٹھوپ لینڈ کروجر صحیح جور کی لگی ہے یار خراب نہ ہو جائے کہیں آج اب تجھ بتاتا ہوں کہ پاور کیا ہوتی ہے لینڈ کروجر جو بتا سکے یہ زمانے میں دم نہیں ہم سے ہے خود زمانہ زمانے سے ہم نہیں میری بات سن اب تجھے رات کر کے ابھی دیکھتا جا تو لینڈ کروجر ایسے جائے گی نظر بھی نہیں آئے گی ڈیش بورڈ پہ کٹوریاں رکھ لینے سے نا کوئی اچھا ڈرائیور نہیں بن جاتا ابھی تو دیکھتا جا آ پھر چلا آنا بچے چلا آ رہا ہوں آ رہا ہوں اس کی تو سپیڈ ہی نہیں ہے اس کو تو میں ایک منٹ میں گروس کر جاؤں دیکھو رہا پیچھے سو کیا رہا پیچھے مرام پہ انجن ڈیڈڈا تری گاڑی کا پانی میں گھسین کے لائے اس سے چلا نہیں نہیں آ رہی میں پیچھے دیکھ رہا ہوں یای ایک منٹ جار کیسے گھسین گلا رہا ہے گھر میری خراب ہوگی میں گاڑی سے با رہا ہوں جار میری گھر خراب ہوگی کہا ہو گیا موٹٹھو سے چائنا کمال بند ہو گیا چائنا کمال ہیسے ہی ہوتا ہے زیادہ دن تک نہیں رہتا گھسین باندھو اس کی گاڑی بان ہو گیا جار تیری گاڑی تو سٹیٹ ہوئی بھی ہے ہاں وہ کیا کہتے ہیں میری گاڑی کو تھوک نہیں میری گاڑی تو تھوکیے پر کوئی بات نہیں میں لے کے گھر جا رہا ہوں جار ایسے نہیں کر رہا بھی مجھے پیسے دے میری گاڑی قراب ہوئی ہے کیسے بات کے پیسے دوں تو نے خود ہی ریس لگائی جار مجھے میرے پاپا مار دیں گے جار کیا کروں